عاصمت تاری شہدادپور سے عرض کر رہا ہوں پیارے مشہد کریم آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ایسی منت مانگنا کیسا کہ میرا فلا کام ہو جائے گا تو میں گیارہ دن گیاروی کی نسبت سے غوثے پاک کے نام سے گیارہ دن دیوے جلاوں گا یا تب تک میری عمرے تب تک یعنی ہر جمعیرات میں دیوے جلاتا رہوں گا بعض لوگ دیوے جلا رہے ہوتے ہیں یہ تو اس کا بے مقصد جلا رہے ہوتے ہیں ایک تو اگر روشنی کے لیے پہلے چراغ جلائی جاتے تھے تو اندیر آیا ہے بجلی فیل ہو گئی ہے اور ضرورتیں اجا لے کی اور اپنے دیوے جلایا وہ تو صحیح ہے اب دیوے کی جگہ محمد ہی جلاتے ہیں اب تو چارجر آگئے ہیں ترہ ترہ آگئے تاہم اگر روشنی کے لیے دیوے جلایا کسی خاص مقصد کے لیے تو تو ٹھیک ہے سربیہ کا منت پوری کرنے کے لیے دیوے جلا رہے ویسے بھی جگمک جگمک کر رہے ہیں بتیاں جل رہی ہیں تو یہ فضول ہے نہ اسی منت پوری کرنا واجب ویسے بھی منت تو وہ پوری کرنا واجب ہوتی ہے کہ جس کا مطلب یہ نہیں کہا ہے ایک تو ہے کہ اللہ کے لیے منت کی ہو اور اتنی آواز سے وہ الفاظ کہہ ہو کہ کوئی رکاوٹ نہیں یہ سننے میں تو اپنے کان سے سن لے یہ تلفز ادا ہوئے اور اس منت جس شیئے کی معنی اس میں سے کوئی فرض یا واجب ہو اس طرح کا جیسے میں میرا فلا کام ہو گیا تو بارہ رکاں تو نفل پڑوں گا گیارہ تو ہوتی نہیں یہ نفل گرکتیں تو بارہ نفل پڑوں گا یہ منت جو ہے کہ اللہ کے لیے بارہ نفل پڑوں گا میرا فلا کام ہو گیا تو یہ منت واجب ہو جائے گی جبکہ کام ہو گیا اب واجب ہوگا اس کو پڑھنا ہوگا کیونکہ نماز فرض اس کی قسم اس کی کائنڈ موجود ہے اتنی رقم دوں گا اللہ کی راہ میں تو فلا کام ہو گیا تو یہ منت بھی واجب ہو جائے گی جبکہ کام ہو گیا کیونکہ زکاة فرض موجود ہے فطرہ واجب موجود ہے خامہ کا چراغ جلائے گا کہ نہ روشنی کی ضرورت تو گناہ غار ہوگا کہ یہ وہ تیل اس میں ڈلتا ہے ضائع ہوگا گوسبہ کی نیاز کروں گا یہ منت جائز ہے لیکن واجب نہیں ہے کیونکہ اس میں اس طرح کی کوئی عبادت فرض یا واجب میں شامل نہیں ہے نا یہ کھانا کھلانا گوسبہ کے سارے سواب کے لئے ایک جائز فعل ہے گوسبہ کے نام کا یہ نیت کی نیاز کروں گا تو اس کو پورا کر لے نہیں کرے گا گناہ غار نہیں ہے لیکن کر لے یہ اچھا کام ہے سواب کا کام ہے